نحمد رہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد ایک ساتھ انتفال پوچھا ہے کہ یہ جو نیت کرتے ہیں افتاری اور سہری میں کیا یہ نیت کے بغیر رضا نہیں ہوتا خصوصا نیت با قول ان کے کہ وہ جو دعا پڑھتے ہیں تو اب اسوں میں گا تو یاد رکھے گا یہ دعائیں پڑھنا یہ ثابت ہے سنت لیکن اگر کوئی دعا نہیں پڑھتا تو افتاری کرے گا تو رضا توڑ جائے گا افتاری نہیں ہوگی ہو جائے گی اگر کوئی دعا نہیں پڑھتا تو کیا سہری نہیں ہوگی ہو جائے گی کیا رضا نہیں ہوگا ہو جائے گا بہتر یہ کہ دعائیں پڑھ لیں دعا کی برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو بھی الفاظ ہیں الفاظوں کی بھی برکت ہے ان کی اثرات ہیں ان کے نتائج ملتے ہیں ان کی اچھائیاں بھلائیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز منقول ہو اس کا فیدہ نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو لہذا دعائیں پڑھنے نیچے لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑھتا اسی طرح صاحب علیہ وسلم سے کہ بچے کو روٹی چبا کے دی کہ روٹی چبانے سے ماں نے روزہ ٹوٹا اور پھر خون نکل گیا اس سے روزہ ٹوٹا یاد رکھے گا خون نکل سے روزہ نہیں ٹوٹا خون نکل کر حلق میں چلا جائے روزہ ٹوڑیاتا ہے بچے کو روٹی چبا دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگر خون نیچے نہ جائے حلق سے نیچے جائے یا روٹی چبائی وہ حلق سے نیچے نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا مجھے حمید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے موسیقی